اسلام علیکم دیسے زیادہ شرپی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب بابر آزم کو لے کر اس وقت کافی زیادہ بحث و ببائی سے جاری ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بابر آزم اب صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہے ہیں بلکہ بابر آزم کی جو چرچیں ہیں وہ اب سندھ اسمبلی یعنی پارلیمنٹ تک بھی جا پہنچے ہیں بابر آزم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہا ہے بلا دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہوگی اس نے کوئی کچھ نہیں کیا بیپ اس پاتھی کے جو ایک سپوک پرسن ہے عبدالقادر پتے صاحب جن کی جانب سے ریس انٹھی بابر آزم کو ایک مشورہ دیا گیا ہے اور وہ مشورہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو چاہیے کہ وہ دنیا کو بتا دیں کہ ان کے خلاف کو سازش ہو رہی ہے اور ایسا کرنے کے لیے انہیں سے پہ خط لہرانا ہوگا اور بعد میں وہ یہ بول سکتے ہیں کہ خط گھم گیا ہے تو یہ بڑے عزائی تفنن انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے بابر آزم کو دیکھتے ہیں کہ بابر اس پر من کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اب خویکلی بات کر لیتے ہیں کچھ ہمارے فارمک روکیٹر سے متعلق راشد خان صاحب کا محضرت کے ساتھ راشد لطیف صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم نے دوبارہ سے کیپٹنسی کو ایکسپٹ کر کے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہے اپنے کریئر کے ساتھ انہوں نے اس کی اگزامپل بھی دی اور انہوں نے کہا کہ جب بابر آزم کیپٹن ابھی ریسنٹلی نہیں تھے تو ان کے جو بلے سے تھے رن بھی سکور ہو رہے تھے اور جیسے ہی واپس وہ کیپٹن بنے ہیں اتنا پریشر ان کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ اب اس پریشر کو ابزورب بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور رن بھی وہ زیادہ سکور نہیں کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ان کے سپرائیکلی ڈیٹ کو لے کر ہمیشہ سے ہی ان پر تنقید ہوتی رہی ہے لیکن بابر آزم بڑا کلیر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسے ہی کھیلیں گے وہ آتے ہی چھکے چھکے نہیں لگا سکتے ہیں اور ان سے ایسی توقع نہیں رکھی جائے پھشویب اختر جو کہ اس معاملے پر بہت زیادہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں انہوں نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ بابر آزم is not a captain material اگر وہ pressure کو absorb نہیں کر سکتے اور پاکستان کے رن نہیں score کر سکتے ہیں تو پھر وہ ان کو T20 میں اور ODI میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا statement ہے کیونکہ ابھی تک تو صرف یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ T20 کے پلیئر نہیں ہیں یا T20 کے captain انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب تو ODI میں بھی ان کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب ODI میں بھی جو teams ہوتی ہیں تھوڑی ان کی different approach ہو گئی ہے اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ 300 سے اوپر runs ہی ODI میں بنائے جائیں لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ODI میں بھی ہم بہت زیادہ struggle کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم 960 کی ہی cricket کھیل رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا concerning بھی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم صاحب کا بھی ایک statement آیا ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ بڑا غلط تھا کہ بابر آزر کو کیپٹنسی سے ہٹایا گیا پھر شاہین شاہ فرنجی کو کیپٹن بنا دیا گیا اور ایک مہینے بعد ہی غالباً ایک سیریز میں فیل ہونے کے بعد شاہین کو کیپٹنسی سے ہٹا کے بابر آزر کو کیپٹن لگا دیا گیا بکوز ظاہر ہے کہ چیرمن چینج ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے جو ٹیم کی یونٹی تھی اس میں ایک پھوٹ پڑ گئی اور جو یونٹی تھی وہ خراب ہو گئی پلیئرز میں یعنی کہ گروپنگ اور لابنگ والی بات کو وہ بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ٹیم میں گروپنگ ہو چکی ہے اور لابنگ ہو رہی ہے اور اب سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو جو بابر کے فانز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بابر آزر کے خلاف جی سازش ہو رہی ہے تو کیا آپ کا اس پر سٹانس ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بابر آزر کو ریزائن کر دینا چاہیے یا پھر بابر آزر کو کیپٹن ہی برقرار رہنا چاہیے کیونکہ ابھی آل راؤنڈر شویب ملک کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو فل فور ریزائن کر دینا چاہیے تو نہ صرف جو ہمارے فارمر پرکٹرز ہیں انٹرناشنل فارمر پرکٹرز کی جانب سے بھی بابر آزر کے لیے ایسے ہی بینات سامنے آ رہی ہیں اور بابر آزر کے لانے سے بھی ایک فیصلہ لیا گیا ہے بیسیکلی اور جو بھی لوگ انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنے ہیں چاہیے وہ فارمر پرکٹرز ہوں یا پھر یوٹیوبرز ہوں ان کے خلاف بابر نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ لیگل ایکشن لینے جا رہے ہیں اور اس سارے معاملے میں ڈیتا کو بھی کلیک کیا جا رہا ہے تو میرا جی اس پر کل بھی یہی سٹانس تھا اور آج بھی اس پر یہی سٹانس ہے کہ کوئی بھی اگر کسی پر بھی الزام لگا رہا ہے تو ثبوتوں کے ساتھ الزام لگا ہے ایسی ہوا میں باتیں نہیں کرنی چاہیے آج ہی ایمپورٹنٹ میچ ہے بنگلدیش و انڈیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا آسانی سے یہ میچ جائے گا بکواست بگلدیش کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آئی ہے خیال اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وہ کم از کم سوپر ایٹ راؤنڈ تک پہنچے ہیں اور ہم تو اس سے پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں لیکن انڈیا کے خلاف جو ان کا ایک سٹیٹ ہے وہ کافی کمزور ہے ٹی ٹوئنٹی میں تیرہ میچز ان دونوں نے کھیلے ہیں جس میں بھارت بارہ میچز میں جیتا ہے اور ایک میچ بگلدیش کے نام رہا ہے تو کلیر ڈی بھارت کو ایج یہاں پر حاصل ہے اور بھارت کی پوری کوشش بھی ہے کہ وہ اس میچ کو جیتے بلکہ ان کی نظریں تو اسپیڈیا کے خلاف میچ پر بھی مرکوز ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیمی فائنل تو کہ ان کا گیانہ میں ہونا ہے بیسکلی وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا نیک برن ریٹ اچھا کر لیں کیونکہ وہاں پر جی یہ پریڈکشن ہے کہ نہ صرف بارش بلکہ تھاندل سٹوم کا بھی خدشہ موجود ہے اور اگر گیم واش آٹ ہوتا ہے تو بھارت کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے بھارت کی کوشش ہے کہ تینوں میچس کو جیت کر اپنا نیٹ رن ریٹ اچھا کر لیا جائے اس سے بوسٹ کر لیا جائے تاکہ پھر آگے انہیں پرابلم نہ ہو وہ آسانی سے فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے روحید شرمہ پر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے سنیل گواسکر سے سوال ہوا کی کیا آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں روحید شرمہ کو تو انہیں ماجرد کر لی مشورہ دینے سے جبکہ بھارتی میلیا روحید سے مطالق یہ کہتا ہونا صدارہ ہے کہ لیفٹ آم بولر وہ ہی بار بار وہ اپنی وکٹ دے رہے ہیں اور انہیں دھیان سے کھیلنا ہوگا روحید شرمہ کا بھی یہ آخری ہی ورلڈ کپ ہے اور کچھ یہ اطلاع ورات خولی سے مطالق بھی آ رہی ہے کیونکہ ان کی بھی پرفارمنس پر جو ٹیم مانیجمنٹ ہے انڈیا کی اسے کنسرنس ہیں کیونکہ ورات خولی سرپ ورات خولی نے صرف 29 ونز سکور کی ہیں کیونکہ ورات آج کے مچ میں اپنی فارم کو بحال کر لیں گے کیونکہ سوپر ایٹ راؤنڈ ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایکسائٹنگ مچیں دیکھنے کو ملیں کیونکہ امریکہ میں جو کنڈیشنز تھیں اس طرح کی پچھز تھیں بلکل بھی پارسمنٹ کو سوٹ نہیں کرنی تھی لیکن ورس انڈیز میں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال بلکل مختلف نظر آ رہی ہے یہاں تھوڑے ہائی سکوری مچز بھی ہو رہے ہیں اور چھکے بھی لگ رہے ہیں چھکے بھی لگ رہے ہیں تو ایک مزہ بھی آ رہا ہے مچز کو دیکھنے کا بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ٹیم افرٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے کسی بھی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں یا کسی بھی ٹی ٹوئنٹی مچ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو سے چار اوورز ہی ہوتے ہیں جو کہ ایم کا پاسا پلٹ دیتے ہیں تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ آج کے مچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پاکستان کرکٹ سے مطالق جو بھی لیٹیس اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی فیلحال اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنے بہت خیال لکھئے گئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ نے لازمی لینا ہے اللہ حافظ